اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج کی ویڈیو میں ایک خواب کی تعبیر نہیں بلکہ چار چار خوابوں کی تعبیریں آپ کو بتانے لگا ہوں تو جاننے کے لیے بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک تو وہ چار خواب کون سے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تو نمبر ایک خواب ہے خواب کے اندر اس پیغول دیکھنا نمبر دو خواب ہے خواب کے اندر استغفار اور توبہ کرنا اور نمبر تین خواب ہے خواب کے اندر اسلحہ اپنے پاس دیکھنا اسلحہ چھین لیا گیا اسلحہ دیکھنا اور نمبر چار خواب ہے خواب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا تو چلیے دوستو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر آپ کو ان چاروں خوابوں کی تعبیریں جلد از جلد بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو تو چلیے دوستو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں خواب کے اندر اس بیغول دیکھنا رنج و غم میں مبتلا ہوگا آفت میں گرفتار ہوگا خواب کے اندر استغفار اور توبہ کرنا دلی مراد بر آئے گی توبہ قبول ہوگی دولت فرزند و زن حاصل ہوگا یعنی یہ خواب بہت ہی اچھا خواب ہے آپ کی دلی مراد یعنی دل کی جو خواہش ہے آپ کی وہ پوری ہو جائے گی توبہ آپ کی قبول ہو جائے گی آپ کو دولت بھی ملے گی فرزند یعنی اولاد بیٹا بھی پیدا ہوگا اور زن یعنی عورت بھی ملے گی اور خواب کے اندر اسلحہ دیکھنا اسلحہ اپنے پاس دیکھنا اگر آپ نے اپنے پاس اسلحہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر ہے گاؤں شہر یا علاقے کا حاکم مقرر ہوگا پیشوا یا سردار ہوگا اسلحہ چھین لیا گیا یعنی آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے اور وہ آپ سے چھین لیا گیا تو اس کی تعبیر ہے جس نے دیکھا ہے کہ اس سے اس کا اسلحہ چھین لیا گیا تو یہ اس کی سلطنت اور قوم کی علامت ہے یعنی اس کی سلطنت اس سے چھین لی جائے گی خواب کے اندر اسلحہ دیکھنا دشمن پر قوت اور غلبہ پانے پر دلیل ہے اور بیماریوں سے دفاع کی علامت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھنا تو اس کی تعبیر ہے دوستو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھے تو بشارت فتح اور غنیمت پائے گا تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل شکے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ